ہلو فیم ورکم بیک ٹھائی چنل تو آج اس ویڈیو میں بات کرتے جارہا ہوں 10 بیسٹ پیڈی ایڈیٹر کے بارے میں اس میں کچھ فری ہے کچھ پیڈ ہے اور آپ ایزی لی ڈاؤنڈ کر کے اسے یوز کر سکتے ہیں اور میں بتا دو آپ کو اکیوال میں وینڈو سکی میں بتا رہا ہوں تو چلیے بینہ دیر کے اسے دیکھتے ہیں لیٹ سٹارٹ دے ویڈیو تو فین میں آگئے اپنے دیسٹوپ سکین پر اپنا فاس پیڈی ایڈیٹر ہے ایک دو تو یہاں پہ دیکھیں آپ ایزی لی اسے یوز کر سکتے ہیں پیڈی ایڈیٹ کرنے کے لیے اور یہاں پہ آپ کو دہل سارا ٹول مل جاتا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت سارا آپ کو ٹول مل جاتا ہے جیسے سگنیچر لگانا ہے کروپ کرنا ہے یا پیڈی ایڈیٹ کرنا ہے تو آپ ایزی لی کر سکتے ہیں اور آپ اسے بلکوی فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فور ونڈوز اور میک اور لینکس کے لیے اور اس کے یوز کرنے کے انٹرفیس بھی بہت ہی سمپل ہے آپ ایزی لی یہاں سے ڈوکومنس اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ جو بھی ڈوکومنس کو یوز کریں گے آپ کو یہاں پہ سو ہو جائے گا اور اسے آپ پین بھی کر سکتے ہیں تو پھر اپنا سیکنڈ پیڈی ایڈیٹر ہے پیڈی ایف گیر پیڈی ایف گیر کو آپ آن لائن یوز نہیں کر سکتا آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے ہی یوز کرنا ہوگا اور یہ ایبل ایبل ہے فور ونڈوز کے لیے ایبل ایبل ہے یہ میک کے لیے ایبل ایبل ہے او ایس کے لیے اور انڈرویڈ کے لیے ایبل ایبل ہے تو اسے انسٹال کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو یہاں پہ ہوت ٹول مل جاتا ہے جیسے یہاں پہ آپ پیڈی ایف ٹو ورڈ میں چینز کرنا چاہتا ہے یا جی پی جی میں چینز کرنا چاہتا ہے یا فارم فیل اپ کرنا چاہتا ہے یا سپلیٹ کرنا چاہتا ہے یہاں پہ مل جاتا ہے کونورٹ فارم مل جاتا ہے یہاں پہ تو آپ یہاں سے کونورٹ کر سکتے ہیں ایکسل میں یا ورڈ میں یا پی پیٹی میں چینز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی کر سکتا ہے یہاں پہ کونورٹ ٹو پیڈی ایف آپ ایزیلی pdf میں چینز کرنا چاہتے ہیں تو ایزیلی یہاں سے کر سکتا ہے آپ یہاں پہ marge بھی کر سکتا ہے split بھی کر سکتا ہے اور یہاں پہ آپ کا پورے tool دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اسے use کرنے کا انٹر فیس بھی بہت ہی سمپل ہے اسے سمپلی آپ یہاں پہ documents اپلوڈ کر دیجئے اور آپ کو top میں ایڈیٹ کا option مل جاتا ہے text کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں object کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں watermark لگانے چاہتے ہیں watermark لگا سکتے ہیں signature کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے advance فیچر کو use کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو charges pay کرنا ہوگا تو اپنا ہر pdf editor ہے اوکلر یہ بھی ایک جب بجس pdf editor ہے اور آپ اسے download کر سکتے ہیں لینکس اور وینڈوز کے لیے اور یہ completely free ہے اور open source ہے اور یہ آپ کو ہر پیس کا organize کر کے دے دیتا ہے جیسے image اور text اور یہاں پہ آپ view mode کو آپ نے recording یہاں پہ customize کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ setting میں جا کے آپ نے keyboard کے shortcut کو بھی آپ نے حساب سے configure کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو AI کا بھی feature مل جاتا ہے تو اس میں بہت سارا آپ کو feature مل جاتا ہے تو میں اگر آپ کو پورے details میں explain کروں تو یہ ویڈیو بہت long ہو جائے گا تو سین اپنا fourth pdf editor ہے symmetric pdf اور یہ بلکل free ہے اور easy to use اور بلکل lightweight ہے اور یہاں پہ جو بھی آپ file کو use کرتے ہیں یہاں کو history میں دکھا دیتا ہے اور جیسے میں اسے open کر لیتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ organize کر کے دے دیتا ہر پیج کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ view کو بھی change کر سکتے ہیں اپنے ہی ساب سے آپ یہاں پہ setting کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ language کو بھی change کر سکتے ہیں تو symmetric pdf کے اوال windows کے لیے available ہے تو جنہاں پہ pdf editor ہے indigo pdf editor تو آپ اسے download کر سکتے ہیں windows کے لیے make iOS کے لیے اور یہ play store پہ بھی available ہے اور اس کے advanced feature کے لیے آپ pet version میں ہی use کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے free version میں بھی آپ کو بہت سارے tool دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ easily اسے use کر سکتے ہیں اور اس کے یہاں پہ dark mode اور light mode کو آپ easily on off کر سکتے ہیں تو 36 pdf editor ہے this is best تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے tool دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ یہاں پہ pdf کو high definition edit کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بہت سارے graphic design کرنے کے tool مل جاتا ہے جو similar ہے photoshop میں لیکن آپ یہاں پہ بالکل free میں use کر سکتے ہیں اور یہاں پہ file کو آپ export کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو different option مل جاتا ہے جیسے یہاں پہ sbg option مل جاتا ہے jpg میں آپ convert کرنا چاہتے ہیں تو jpg میں convert کر سکتے ہیں تو easily آپ کو یہاں پہ select کر کے اور export کر دیجئے تو آپ کو use format میں مل جائے گا تو 7 pdf editor ہے pdf sam تو pdf sam بالکل free اور open source ہے اور اسے آپ download کر سکتے ہیں make iOS کے لیے linux کے لیے اور windows کے لیے اور آپ کو یہاں پہ دیکھیں بہت سارے feature مل جاتا ہے merge کر سکتے ہیں split کر سکتے ہیں mix کر سکتے ہیں rotate کر سکتے ہیں extract کر سکتے ہیں insert کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو 3 variant مل جاتا ہے basic enhance اور visual basic آپ کو بالکل free میں آپ use کر سکتے ہیں اور enhance اور visual کے لیے آپ کو charges pay کرنا ہوگا لیکن آپ کو free کے اندر ہی بہت سارے tool مل جاتا ہے تو number 8 pdf editor ہے pdf 24 tool اس tool کے مدد سے آپ pdf کو edit کرنے کی capability مل جاتا ہے اور easily آپ اسے download بھی کر سکتے ہیں اور بالکل free ہے یہ اور یہاں پہ دیکھیں دیر سارے pdf کو edit کرنے کی tool مل جاتا ہے اور easy to use ہے جیسے یہاں پہ OCR کا option مل جاتا ہے add watermark کا option مل جاتا ہے تو easily آپ نے pdf کے اندر آپ watermark لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو pdf compare کا option مل جاتا ہے دو pdf کے اندر آپ easily compare کر سکتے ہیں اور اسے download کر سکتے ہیں windows کے لیے linux کے لیے mac iphone اور android کے لیے ونڈوز کے لیے اور mac کے لیے انسٹال کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس طرح کا interface دیکھنے کو ملے گا جو سیمیلر ہے microsoft office کے اور یہاں پہ آپ کوئی بھی pdf split اور edit کرنے کا option نہیں ملتا ہے لیکن آپ یہاں پہ text کو add کر سکتے ہیں what to convert کر سکتے ہیں اور 10 سارے آپ کو option مل جاتا ہے تو آپ نے 10 pdf editor ہے basically یہ website ہے ilove pdf sasda small pdf pdf چاہتا ہے یا convert کرنا چاہتا ہے pdf سے other format میں اور ساتھ یہاں پہ two pdf کو بھی easily compare کر سکتے ہیں next ہے سجدہ یہ بہت popular ہے کیونکہ یہ بہت easy to use ہے اور بہت اس کا simple interface ہے اور اس کے جتنے بھی tool ہے یہاں پہ separate کر کے آپ front میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے یہاں پہ جاتا ہے جس کے مدد سے آپ اپنے pdf میں جو بھی changes کرنا چاہتے تو easily یہاں سے کر سکتے ہیں اور اسے use کرنے کا interface بھی بہت ہی simple ہے easily آپ اسے use کر کرنا یا website design کرنا یا graphic design کرنا یا computer related کوئی problem ہے تو مجھے contact کر سکتے میرے description ہے mail ID وہاں پہ contact کریں full information میں provide with nominal price میں سب facility lique available ہے اور آپ سب request کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چینل پہ نئے چینل کو subscribe کر لیجے کیونکہ میں computer related informative video اس